بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید ہیں خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کر دیجئے پلیز بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے پھر ویڈیو دیکھئے آج میں آپ کو گھر کی چیزوں سے بننے والی نہائیت اچھی مسالہ بھنڈی سکھا رہی ہوں بہت ہی مزیدار اچاری بھنڈی بنتی ہے آپ سب سے پہلے اس کے انگریڈنٹس نوٹ کر لیجئے آپ کو کیا کہ چاہیے یہ دیکھیں بہت اچھی گولڈن کلر کی آپ اس کو گوشت میں بنا سکتے ہیں مٹن میں بنا سکتے ہیں چکن میں بنانا چاہیں چکن میں بھی بنا سکتے ہیں جن کے بچے بھنڈی کھانے سے کتراتے ہیں انشاءاللہ آپ یہ مسالہ بھنڈی ان کو بنا کر دیجئے انشاءاللہ وہ بچے ضرور کھائیں گے یہ دیکھئے اس کی چیزیں نوٹ کر لیجئے میں نے ون کےجی بھنڈی لیا اور ہاف کےجی مٹن لیا ہے اور اس کے لیے میں نے چار بڑے ٹیماتر لیا ہے ان کو پیل آف کر لیا ہے یہ دیکھیں پیلر کی مدد سے آپ ان کے چھلکے اتار لیجئے اور چار بڑے پیاز بھی رفلی چوب کر کے آپ رکھ لیجئے کوکر میں ایک گلاس پانی ڈالیے پانی آپ اپنے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں دو گلاس پانی ڈالا ہے ہاف کےجی مٹن ڈالا ہے اور اس کے بعد لیسے ندرک فریش کوٹ کے ڈالیے اس کے بعد ٹیماتروں کو چھلکا اتارنے کے بعد میں نے چار بڑے ٹیماتروں کو رفلی چوب کر کے اس میں ڈالا ہے چار بڑے پیاز لیا ہے کیونکہ اس ریسپی کا نام ہی مسالہ بھنڈی ہے تو اس کا ہم مسالہ زیادہ بنانے لگے ہیں اور پھر اس کو اچاری بھی بنانا ہے آگے جا کے اب آپ اس میں اپنے سپائسز ڈالیے دیکھیں پانی کی کمی بیشی آپ اپنے حساب سے کر لیجئے گا آپ سب سے پہلے آپ نے ہاف ٹی سپون ہلدی کے ڈالنے ہیں اس کے بعد ون ٹی سپون میں نے مرچوں کا ڈالا ہے چیلی پاورڈر ریڈ چیلی پاورڈر کا ڈالا ہے پھر اس کے بعد سالٹ میں نے ٹو ٹی سپون ڈالا ہے سالٹ تو آپ بعد میں بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد کوکر لگا دیجئے جب آپ کوکر کھولیں گے تو گوشت کی یہ سچویشن ہوگی اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ہوگا ابھی آپ نے اس کو ڈرائے کرنا ہے پھر اس کے بعد ایک کپ دہیں لے کر آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہے جن لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری ہنڈیا میں آئل اوپر نہیں ہوتا اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ پانی ڈرائے کیے بغیر اس میں دہیں ڈال دیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ پہلے آپ نے پانی ڈرائے کرنا ہے پھر دہیں ڈالنی ہے پھر دہیں کا پانی بلکل ڈرائے کرنا ہے یہ دیکھیں اگر آپ نے اس سٹیج پہ اس میں آئل ڈال دیا تو آئل کبھی بھی اوپر نہیں آئے گا آپ دہیں کو اچھی طرح ڈرائے کیجئے اب اس کے اندر آپ نے ون ٹی سپون زیرہ ڈالنا ہے اور ہاف ٹی سپون کلونجی کے ڈالنے ہے جس سے اس کا اچاری ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھئے سالن کا کلر دیکھئے کتنا گولڈن سالن بن رہا ہے اس میں بلیکش کلر بلکل نہیں ہے اب اس کو اچھی طرح ڈرائے کیجئے پھر اس میں آئل ڈالے گا اب آئل کے تین بڑے چمج میں اتنے سالن کے لئے یوز کر رہی ہوں اگر آپ کام آئل یوز کرتے ہیں تو دو چمج بھی یوز کر سکتے ہیں اب آئل ڈالیے اور اس کی اچھے سے بنائی کیجئے اب گریوی آپ کے سامنے ہے دیکھئے کتنا اچھا مسالہ بن کے تیار ہوا ہے ہری مرچیں آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے تین چار دھوکے اس کے علاوہ آپ نے لیمن جوز اپنے پاس رکھنا ہے اگر لیمون بڑے ہوں تو ایک کافی ہے اگر لیمون چھوٹا ہے تو پھر آپ دو بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہری مرچیں ڈال کے بنائی کیجئے اور بنائی کرتے ہوئے ہی آپ نے اس میں لیمن جوز شامل کرنا ہے اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے کھٹاس بھی آجاتی ہے اور کلونجی سے اچاری ٹیسٹ آ جاتا ہے تو اس کو بھوننے کے بعد اچھی طرح آپ نے آئل کو اوپر لے کر آنا ہے اس کے علاوہ میں نے ایک کیجی بھنڈیوں کو باریک باریک کٹ کر کے رکھا ہوا ہے جب بھنڈیاں ڈلیں گی تو آپ نے اس سالن کو زیادہ دیر تک نہیں گھومانا کیونکہ اس سے بھنڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اب آپ نے جیسے ہی آئل اوپر آیا ہے تو آپ نے ون کیجی بھنڈیاں اس کے اندر ڈالنیاں یہ دیکھیں میں نے بہت باریک باریک کٹنگ کی ہے بعض لوگ بڑی بھنڈی بھی پسند کرتے ہیں تو وہ بڑی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں اب آپ نے بھنڈیاں ڈالنے کے بعد چمچ کو بار بار نہیں چلانا جو میری بچیاں آپ پکانا سیکھ رہی ہیں یہ باتیں میں ان کے لئے بتا رہی ہوں کہ اس میں بار بار چمچ نہیں چلانے ہیں آپ نے تھوڑی دفعہ بھون کے اس کو آپ نے پھر دھم پہ رکھ دینا ہے دھم لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے ہی آئل اوپر آنے لگے تو آپ نے ہلکی آنچ اس کی کر دینا ہے فلیم کی اور ہنڈیا کے نیچے آپ نے توا رکھ دینا ہے توا رکھنے کے بعد یہ دیکھئے آئل آنا شروع ہو گیا ہے آپ توا رکھنے کے بعد آپ نے پہلے فلیم تیز کرنا ہے تاکہ توا گرم ہو جائے اس کے بعد آپ نے بلکل ڈیم فلیم کر دینا ہے جیسے ہم چاولوں کے نیچے کرتے ہیں یہ دیکھئے بلکل ڈیم کر دینا ہے انشاءاللہ پانچ من بعد بھنڈی بلکل بھن کر ایسی لک میں آپ کے سامنے بن کے تیار ہوگی آپ نے اس کو لیمن کے ساتھ اور سیلڈ کے ساتھ سرف کرنا ہے یہ دیکھئے بہت ہی اچھی مسالہ بھنڈی بنی ہے بچے بہت شوخ سے کھائیں گے انشاءاللہ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل کا آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے کھانوں میں اپنے دسترخانوں میں غریبوں کے لیے جگہ ضرور رکھئے انشاءاللہ آپ کے دسترخان میں وسط پیدا ہوگی اللہ حافظ